جو معاملہ ہے انٹر پول نے جو پاکستان کی درخواست مسرط کیا ہے اس حوالے سے کنفیوینٹ پھیلائی جاری ہے جو کہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کو بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے اور شریف خاندان کے موقف کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے کہ یہ جو کیسے سے جھوٹے تھے تو اس میں کچھ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ابھی یہ کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ ججمنٹ سسپینڈ کر رکھی ہے ابھی تو ویسے ہی پاکستان کے لئے ممکن نہیں ہے حسن حسین کو لانا کیونکہ ججمنٹ سسپینڈ ہے جب یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ اس پر جب فیصلہ دے گی ان کیسز پر پھر یہ کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ جب ان پر فائنل فیصلہ دے گی وہ ایک سٹرونگ فیصلہ ہوگا جس کو پاکستان لے کر جائے گا یو اور پاکستان جو ہے وہاں سے جتنی بھی احساس اور زیادہ دیں شریف خاندان کی اس کو ضبط کرنے کے لئے پاکستان کاروائی آگے بڑھائے گا لیکن حسن حسین کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ جو کیس تیار کر کے بھیجا گیا تھا وہ نگران حکومت کی جانت سے تیار کر کے بھیجا گیا تھا اب جو موجودہ حکومت کر کے بھیجے گی وہ بڑا سٹرونگ ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کچھ ایسے معایدے بھی یوکے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں جس سے آسان ہوگی وہاں کے جو ملزمان ہیں جو پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں ان کو واپس لے کے آنے میں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ حسن نواز اور حسین نواز کو اگر انٹرپول نے دینے سے انکار کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف خاندان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ جھوٹے تھے یا فیصلے ٹیک نہیں ہیں یہ سٹیج شاید نہیں تھی ابھی وہاں کی جو اساسے اور جہدادیں واپس لینے کے لیے یا جس طرح سے کیس کمزور تیار کر کے بھیجا گیا تھا کہ ان کو واپس لانے کے لیے تو اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ سٹرونگ کیس تیار کر کے بھیجا جائے گا اور ان کو واپس لانے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ مزید تیز کی جائیں گی اور ایک نہ ایک دن ان کو واپس لانے میں کامیابی ضرور ہوگی اصل جو بڑی کامیابی اور اصل بڑا ٹارگٹ تو وہ یہی ہوگا کہ ان کو لائیں یا نہ لائیں لیکن جتنے اساسے اور جہداد ہیں شریف خاندان کے وہاں پہ جو پاکستان سے کرپشن کا پیسہ گیا جو پاکستان کے عوام کی ٹیکس کا پیسہ لوٹ کر اور جو چیزیں وہ لانا اصل بڑی کامیابی اور بڑا کیس اور بڑا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ وہ تب ہوگا جب سپریم گورڈ فیصلہ سنا دے گی